بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز 7.1 کانٹینیو کریں گے یہ پیج 138 پہ ہے اس کا قویسٹ نمبر 1 پچھلے ویڈیو میں کر چکے ہیں تو قویسٹ نمبر 2 شروع کریں گے قویسٹ نمبر 2 میں کہتے ہیں کہ ڈیفائن کریں یعنی کہ تعریف کیجئے تعریف کریں اور انہوں نے 16 چیزیں دی ہیں جن کو ہم نے ڈیفائن کرنا سب سے پہلی ہے ہم خط نکات اس کو انگلیس میں کہتے ہیں کو لینئر پوائنٹس وار کیجئے کہ کہتے کہیں وہ ہم خط اردو میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم خط مینز ایک خط پر جن میں خط کامنو یہ بھی کہہ سکتے ہیں خط کامنو خط مشترے کو نکات کب کا مطلب پتا ہے نکتہ یا پوائنٹس ٹھیک ہے تو سافتہ چل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے نکات جو ایک لائن کے اوپر ہوں یہ ایسے ایک لائن ہے اس کو میں اے اور بی نام دیتا ہوں اس کے اوپر جتنے نکات ہوں یہ ہے یہ سارے ایک ہی لائن پر واقع ہے نا جتنے مرضی بنا لیں ان کو کہیں گے اب ہم خط نکات کو لینئر پوائنٹس اس کی میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں بڑی اچھی ہے جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں سیس پہ بڑا بیلیف کرتا ہوں کہ اینیمیشن اگر ہو تو اس سے وہ چیز آپ کے جن میں چپک جاتی ہے بیٹ جاتی ہے تو وہ لرننگ میں بڑا ہلپ کرتی ہے تو میں آپ کو اسی ماتھ اوپن ریفرنس کی ایک ویڈیو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماتھ اوپن ریفرنس آسانیوں دیکھنے میں پی کیو آر ایس اب یہ تینوں پوائنٹ چاروں ایک ہی لائن کے اوپر ہے مزید کی بات یہ ہے کہ آپ ان کو ڈریک کریں تب یہ دیکھیں ایک ہی لائن کے اوپر ہے اس کو میں آگے پیچھے کر رہا ہوں ایک ہی لائن کے اوپر ہے ایک سٹریٹ لائن کے اوپر یہ پوائنٹس ہیں اور اگر آپ لائن دیکھنا چاہیں تو لائن دیکھ لیں یہ شو لائن کی انہوں نے آپشن رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں ان کو میں اوپر نیچے کر سکتا ہوں دائیں بائیں کر سکتا ہوں سب پوائنٹس کو لیکن جو کچھ بھی کروں پوائنٹس سارے کے سارے ایک ہی لائن پر رہتے ہیں میں لائن کو جس طرح مرضی اوپر نیچے کروں سارے کے سارے پوائنٹس ایک ہی لائن پر کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں کولینئر پوائنٹس ٹھیک ہے I am sure کہ آپ کے ذہن میں آئیے چیز ہے بیٹ گی ہوگی کولینئر پوائنٹس کس سے کہتے ہیں واپس چلتے ہیں کولینئر پوائنٹس ہم نے کر لیا اگلا والا جو چیز ہمیں ڈیفائن کرنی ہے وہ ہے ہم خط ساری ہم نکتہ خطوط میں غلط کر گیا ہوں یہ دیکھیں ہم نکتہ خطوط ان کو کہتے ہیں concurrent lines دیکھیں پھر وہ دیکھیں لفظ کو دیکھیں ہم نکتہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک نکتہ پر ٹھیک ہے خطوط کب کو پتہ لائنز کو کہتے ہیں خطوط تو یعنی کہ ایک نکتہ میں اس کو بڑا کر کے بنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ویڈیو پر صاف نظر آئے تو اس کی اندر سے گزرتے ہوئے خطوط یہ دیکھیں ہاتھ سے مجھے لائن اتنی سیدھی نہیں لگ رہی لیکن میرا مقصد اس وقت یہ ہے کہ سیدھی لائن ہونی چاہیے لیکن جیسے ایک آپ نے لگایا اب ایک اور خط ہے جو کہ اسی میں سے گزر رہا دیکھیں ایک اور خط لگاتا ہوں وہ اب اسی میں سے گزر رہا تو فرض کریں کہ میں ان کو نام دے دیتا ہوں یہ L کہتا ہوں اسے M کہتا ہوں N کہتا ہوں یہ سارے کے سارے ایک ہی نکتے میں سے گزر رہے ہیں اس والے میں سے یہ سارے کے سارے ہم نکتہ خطوط ہیں یا کنکرنٹ لائنز ہیں اس کی بھی ایک ویڈیو دیکھتے ہیں یہ میں نے سائٹ دوبارہ کھولی ہے اس پہ ایک انکرنٹ لائنز کا انہوں نے بتایا وہاں اس میں انیمیشن کوئی نہیں لیکن دیکھیں سارے خطوط ہیں جو ایک پوائنٹ پی سے گزرے ہیں ایک چیز جو میں نہیں بتا سکا تھا لیکن اس سائٹ کو دیکھیں مجھے جاتا گی بڑا اچھا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہ والا ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دو خطوط آپ کو پتا نہیں ہے لائنز یا خطوط یہ انڈیفنیٹ دونوں ڈائریکشن میں اکسٹینڈ کرتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اگر دو خطوط پیرلل نہیں ہوں گے یعنی کہ متوازی نہیں ہوں گے تو وہ کہیں نہ کہیں جا کے ایک دوسرے کو ضرور کٹ کریں گے اگر وہ ایک ہی پلین کے اوپر ہیں ٹھیک ہے اگر وہ ایک پلین کی اوپر نہیں ہے تو پھر وہ شاید کبھی بھی کٹ نہ کریں لیکن امپورنٹ چیزی ہے کہ اگر وہ ایک پلین کی اوپر ہیں تو وہ ضرور کٹ کریں گے دوسرے کو چاہے وہ میں واپس سالتا ہوں وہاں جا کے آپ کو میں نے ہاتھ سے بنا کر دکھاتا ہوں اس چیز کو تو زیادہ سمجھ میں آئے گا تو یہ دیکھیں یہ دو لائنیں ہیں پیرلل ہیں پیرلل کی یہ ڈیفنیشن ہے کہ یہ انفینیٹی پر جا کے ملتی ہیں اور انفینیٹی پر جا کے ملنے کا مطلب یہ کہ نہیں ملتی ہیں بسی کری اس کو جتنا مرضی ایک کروڑ میل تک آپ ادھر کو لے جائیں ادھر سے اس کو سو کروڑ میل تک لے جائیں یہ ان کے درمیان جو فاصلہ وہ میشہ رہے گا اگر یہ بات ہو رہی ہے جو ایک پلین کی اوپر لائن ہیں اور پلین کا کانسیپٹ ہم نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا ہے ایک پلین کردو میں کہتے ہیں مستوی مستوی میرے خال مستوی کہتے ہیں لیکن ان میں سے ایک لائن اگر فرض کرے میں اس کو لیتا ہوں ایک اور لائن لیتا ہوں جو تھوڑی سی ٹیڑی ہے اس کے پیرلل نہیں ہے تو یہ لائن اور یہ لائن یہ والی اور یہ والی depend کرتا ہے کہ وہ کتنی دور ہیں اور کتنا ان میں اینگل ہے یہ کہیں نہ کہیں جا کے ضرور ایک دوسرے کو ٹچ کریں گی تو یہ کہاں ٹچ کریں گی depend کرتا ہے کہ یہ لائن کتنی سلوپ ہیں میں یہ چیز اور ایک دوسرے سے کتنی دور اگر بہت قریب ہوں تو جلدی ٹچ کریں گی اب بہت دور ہوں تو دیر سے ٹچ کریں گی تو میبی یہ ایک کروڑ میل کے فاصلے پر ٹچ کریں لیکن ٹچ ضرور کریں گی کروس ضرور کریں گی دوسرے کو یا ایسے کر کے یہ وائٹ لائن آنا یہ کہیں نہ کہیں جا کروس کرے گی ٹھیک ہے تو یہ ایک اچھا پوائنٹ ذہن میں رکھنے والا ٹھیک ہے میبی یہ پیرلل پوائنٹ پیرلل لائن کی دیفنیشن میں آنا چاہیئی تھا لیکن چلیں ہم میں ڈسکس کر لیا اب اگلا والا دیکھتے ہیں وہ ہے دو خط کاتے دو خط کاتے اور جو میری سمجھ انگلیش میں اس کا translation آیا جو میں نے دیکھا وہ ہے intersecting lines کہ دو لائن ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے اور وہ ایک دوسرے کو intersect کر رہی ہیں جیسے کہ فرض کریں کہ یہ لائن ہے اور ایک لائن یہ ہے اس کو ڈیفرنٹ کلر سے بنا دیتا ہیں تو یہ ایک دوسرے کو کئی نہ کئی intersect کر رہی ہیں اگر وہ پیرلل نہیں ہوں گی تو انہیں کہتے ہیں دو خط کات ہے ٹھیک ہے اب بات یہ آتی ہے کہ ایک سیکنڈ ٹھہرے میں دیکھتا اگر اس کی ویڈیو ہو تو ویڈیو دکھاتا نہیں تو میں واپس آکے اس کے بارے میں ایک امپورٹنٹ چیز بتانا چاہوں گا آپ کو یہ intersection of two lines کے نام سے ایک topic ہے intersecting lines نہیں کہا لیکن intersection of two lines straight lines تقریبا ایک چیز ہے اور یہ different context میں discuss کر رہے ہیں وہ basically coordinated geometry ہے topic میں اس کو discuss کر رہے ہیں لیکن بارال ایک اچھی animation ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو graph بنا ہے سمجھیں کہ ایک plane ہے اس plane میں دو line ہے اور یہ intersect کر رہی ہیں دیکھیں آپ انہیں اوپر نیچے کر لیں دائم بائیں کر لیں کئی نہ کئی دو اس کو کر رہی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہے intersecting lines تو بڑی سیدھی سادھی چیز ہے animation سے آپ کو زیادہ مدد مل جائے واپس آت تو میں آپ کو انٹرسٹنگ چیز بتانا چاہوں گا اس میں اور پچھلی چیز ہم نے پڑی تھی ان دونوں میں فرق ہے intersecting lines یہ تو دو خطوں کی بات ہو رہی ہے لیکن intersecting lines کا مطلب یہ ہے کہ line کئی نہ کئی intersect کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ ساری کی ساری intersecting lines ہیں کار رہی نا کار رہی ہیں کار ری 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 intersecting lines ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ پچھلا topic تھا جو ہم نے پڑا تھا ہم ہم نکتہ خطوط یہ وہ نہیں ہیں کیوں یہ جو پچھلا topic پڑھا تھا نا یہ وہ نہیں ہے کیونکہ یہ ساری کی ساری ایک point میں سے نہیں گزرتی جیسے کہ پچھلے تھا یہاں پہ point میں سے گزرتی تھی ساری line لیکن اس میں ایک point سے نہیں گزری کار تا رہی ہیں point سے آگلا والا point ہے perpendicular lines یا امودی خطوط perpendicular lines امود کہتے نا اوپر سے کسی چیز کو پر بالکل ایسے 90 کے angle تو وہی بات ہوگی کہ دو lining جو ایک دستر کو کار ٹھو ھوپر نائنٹی کے angle بنا رہی ہوں 90 دگری کے انہیں کہتے ہیں امودی خطوط خطوط اس کے بھی میرے خیلق ویڈیو ہے چھوٹی سی ویڈیو میں دکھاتے تا ہوں ویڈیو کے animation لائنٹی ویڈیو چھوٹی چھوٹی یہ دیکھیں یہ پرپرنڈکولر لائنز ہیں اگر اس میں بھی وہ کوارڈنر جیومیٹری کے انہوں نے کانٹیکس ان کو ڈسکس کیا ہے لیکن بارال سمجھیں کہ یہ جو گراف بناوا ہے گراف نہیں بلکہ جو گراف پیپر کہلیں یہ سکیل بنائے ایک طرح سے یہ ایک پلین ہے تو اس کے اوپر انہوں نے دو لائنیں دکھائی ہیں c d a b یہ پرپرنڈکولر ہوتی ہیں ادھر لکھا وہ آجاتا ہے پرپرنڈکولر اور یہاں نائنٹی کے انگل بنتا ہے لیکن جہاں پرپرنڈکولر نہیں ہوتی کوئی اور انگل بنتا ہے دیکھیں کلر بھے ان کا چینج ہو چکا ہوتا ہے not پرپرنڈکولر لکھا ہوتا ہے اور ادھر وہ پرپرنڈکولر والا سائن بھی نہیں ہے یہ دیکھیں اب ایک جگہ پر پرپینڈکولر بنتی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ پھر بہت سارا کچھ یہ انجھو جاتا ہے تھوڑی سے آپ کو انیمیشن دکھانا چاہ رہا تھا اس کو بھی اگر آپ بڑھا کر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں پرپینڈکولر یہ لائن اور یہ سی ڈی اور اے بی پرپینڈکولر نہیں ہیں اس وقت لیکن جو ہی یہ پرپینڈکولر ہوں گی انگل نائنٹی کا بنے گا یہ دیکھیں فوراں انہاں نے بتا دیا کہ یہ پرپینڈکولر ہو گئی ہے کلر چینج ہو گیا یا نائنٹی کا انگل آ گیا اب مزید موف کرتے ہیں پھر وہی صورتحال ہو جاتی ہے تو دو لائنیں جو ایک دوسرے کو کارٹ رہی ہوں نائنٹی کے انگل پر تو انہیں آپ کہیں گے امودی خطوط امودی خطوط بھی ڈسکس کر لیے اب اگلا والا ہے متوازی خطوط بلکہ اگلے پیچ پر کرتا ہے متوازی خطوط تو کہتے ہیں پیرلل لائنز متوازی خطوط یہ دو لائنیں ایک ہی پلین میں اگر یہ متوازی ہیں اس کا مطلب یہ کہ ان کے درمیان جو فاصلہ ہے مثال کے دور پر یہ فاصلہ ٹین سینٹی میٹر ہے تو آپ جتنے مرضی فاصلے پر جا کے ان کے درمیان یہ فاصلہ ماں پر یہ ٹین سینٹی میٹر ہی ہوگا میں ان کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر کے فرض کہتے ہیں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں آپ یہ ون بلین مائلز کے فاصلے پر جا کے مابیں یہ نا ان دونوں کے درمیان فاصلہ ٹین سینٹی میٹر ہی ہوگا انہیں کہتے ہیں متوازی لائنیں کہ وہ کبھی بھی ایک دوسرے کو نہیں کاٹتی ہیں انہیں کہتے ہیں متوازی لائنیں اس کی بھی ایک چھوٹی سی اینیمیشن ہے اسی سائٹ پر آپ کو دکھائے دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دو لائنیں پی کیو اور آر ایس یہ نا پیرلل لائن ہیں ٹھیک ہے اب جناب آپ پی کو اگر موف کرتے ہیں پوائنٹ پی کو جس کا مطلب یہ کہ آپ پی کیو لائن کو موف کر رہے ہیں اب چونکہ آر ایس کے ساتھ یہ پی کیو لائن پیرلل ہے تو اگر میں پی کو موف کر رہا ہوں تو یہ آر ایس والی لائن بھی موف ہو رہی ہے اسی اینگل سے تاکہ یہ دونوں لائنیں پیرلل ہوں یہ دیکھیں یہ کبھی بھی ٹچ نہیں کریں گی یہ دیکھیں پیرلل لائن ہے ٹھیک ہے اب میں اگر آپ کیو کو کر لوں اب یہ دیکھیں پوائنٹس کو نا میں نزیق لا سکتا ہوں دور لا سکتا ہوں جس کا مطلب بتانے کا یہ ہے کہ چاہے آپ کتنے دور چلے جائیں چاہے کتنے پاس آ جائیں لائنیں پیرلل ہی رہیں گی جہاں سے مرضی ڈسٹنس جانا آپ ان کا میر کر لیں ان کے کیو ایس کا ڈسٹنس فرض کریں یہ دو سنٹی میٹر ہے تو چاہے یہاں اس کو دیکھیں چاہے یہاں دیکھیں یہاں دیکھیں یا یہاں دیکھیں جا کے دو سنٹی میٹر ہی رہے گا انہیں کہتے ہیں پیرلل لائن ہیں اگلا والا جو ٹاپک ہم نے ڈیفائن کرنا ہے وہ ہے ہم مستوی خطوط ہم مستوی خطوط جس کا مطلب ہی ہے کہ کو پلینر لائنز تو نام دیکھیں ہم مستوی مینز کے مستوی مشترک ہو نا خطوط کا آپ کو پتہ ہے کو پلینر اس پر دیکھیں دو لفظ ہیں کو یعنی کہ وہ شیئر کرتے ہوں ٹھیک ہے نا یا کامن ہو کوئی چیز میں اسے کو کہیں گے ٹھیک ہے اور پلینر مینز کہ آپ پلینز کی تعریف پڑھ چکے نا پلین مستوی تو کو پلینر لائنز کا مطلب یہ ہے کہ ایسی لائنیں جو کہ ایک ہی پلین کے اندر ہوں پلین کی پڑھ چکے ہیں ایسا میں آپ کو سمجھے کہ پیپر بچھایا ہے تو پیپر کے اوپر آپ دو لائنیں لگا لیں چاہے کسی بھی لگا لیں تو وہ چونکہ ایک ہی پلین پر ہیں یہ لائنیں تو یہ کو پلینر لائنز ہیں اس کی بہت آسان سی مثال یہ کہ آپ کے سامنے پیپر پڑھایا ہے نا کوئی لیٹسے بلینگ پیپر پڑھایا ہے تو جیسے کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں پچھلے ویڈیو میں پیپر کو آپ سمجھے کہ یہ ایک پلین ہے مستوی ہے تو اس پیپر کے اوپر آپ دو لائنیں کسی بھی ڈیریکشن میں ڈراؤ کر دیں تو وہ کو پلینر لائنز ہوں گی ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ ایک ہی پلین کے اوپر ہیں اور اس وقت ہمارا پلین آپ کا وہ سادہ پیج جو آپ جس کو پر یہ ڈراؤ کر رہے ہیں وہ ہے اس کی بھی چوٹی سے کہنے میں شہر ہے او اسے وہ اچھی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اسے آپ کو مزید اس کا اندازہ ہوگا یہ دیکھیں وہی سائٹ ہے اچھا یہ جو غلباً آپ کو کریم کلر یا لائٹ براؤن یا یالو سا کلر نظر آ رہا ہے یہ ایک پلین ہے ٹھیک ہے اور کیسے پلین کا پر چلتا ہے اس نے آپ کو واضح کرنے کے لیے بھی چھوٹی سی یہ دیکھیں یہ ایک بلو کلر کی ورٹیکل چیز بنائی ہوئی ہے تو یہ اس کے اندر لگی ہوئی ایسے کر کے دکھانے کے لیے کہ یہ ورٹیکل ہے اور اس کے اندر پیپر گھسا ہوئی جیسے ہوتا ہے بعض وقت پیکنگ پیپرز ہوتے ہیں ان میں ایسے کٹ ہوتے ہیں جن سے وہ دو پیس آپ جوڑتے ہیں میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جیسے کہ یہ پیپر ہے بلکہ اسی کی بات کرتا ہوں چلیں نیا بنا لیتا ہوں یہ ایک گتے کا پاس پیس ہے اور اس میں یہ کٹ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور آپ ایک اور گتے کا ایسے کر کے پیس ہے فرض کریں ایسے کر کے ٹھیک ہے اور اگر اس میں بھی ایسے کر کے کٹ دیا ہو تو اگر آپ اس کو اس کے پاس لے کے آئیں کہ یہ یہاں تک آجائے پھر اور مزید آگے کریں تو آلٹی میٹلی کیا ہوگا کہ یہ گتے کا پیس اس کے اندر گھجا گا یہاں پر جا کے لگ جائے گا ٹھیک ہے نا یہ اوپر تو نظر نہیں آئے گا تھوڑا سا نیچے ہوگا تو ایسے کر کے آپ کا گتے کا پیس ایسے کر کے آ جائے گا تو اس سے زیادہ اچھی طرح اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایک پلین ہے اور جو پرپل کلر ہے یہ والا وہ دوسرا پلین ہے یہ دیکھیں یہ والا اب اس پلین کے اندر جو لائنیں ہوں گی نا جو بھی وہ کو پلینر لائنز ہوں گی یہ دیکھیں تو اس کے اندر کو پلینر وہ بسکلی کوئی ٹرائنگلز بغیرہ ٹرائنگلز ڈسکس کر رہے ہیں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا آپ سمجھیں کہ یہ دو لائنیں اے بی ڈی سی کر لیں کوئی بھی لائنیں لے لیں کیونکہ وہ سارے کی ساری لائنیں ایک پلین میں ہیں تو انہیں آپ کہیں گے کو پلینر یعنی کہ لائنن سیم پلین ایک ہی پلین کے اندر وہ ہیں اگلا والا جو پوائنٹ ہے جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے نمبر سیون وہ ہے آدھی مستوی ذاوی ہے ٹھیک ہے میرے خیال اسے ہاف پلین اینگلز شاید کہیں گے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا تھوڑا ڈسکلیمر دینا چاہوں گا کہ میں نے اپنی پوری ریسرچ کی ہے لیکن مجھے ہنڈرڈ پرسنٹ کنفارم نہیں کہ آپ کو ڈیفریشن دے رہا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے ٹھیک 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 آپ اس میں ڈسکس کریں اور جو لوگ میرے ویڈیوز یوٹیوب پر دیکھتے ہیں اگر میری غلطی ہو تو آپ نیچے کوئی میسیج یا کوئی کومنٹ فغرہ دے دیں میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا یا اٹلیس جو لوگ پڑھیں گے کومنٹ کو تو انہیں پتا چال جائے کہ غلطی کیا ہے جو میرے نزدیک یا جو مجھے سمجھ آئی ہے اس کی ڈیفینیشن وہ یہ ہے کہ فرض کریں یہ کوئی پلین ہے جیسے آپ کے سامنے صفحہ پڑھا تو پلین کو آپ کاٹ دیں دو اسوں میں ایک لائن لگا کے تو آپ کا یہ ہاف پلین بن گیا اور ایک ہاف پلین یہ بن گیا اب اس ہاف یہ ایسا بھی جیسے پیپر کو آپ لائن لگا دیں درمیان میں آدھا یہ آدھا یہ آدھا یہ اس میں جو کوئی انگل بنائے ہیں اس میں انگل بنائے ہیں یہ ہاف پلین انگل بنتے ہیں جو مجھے سمجھ آئی ہے میرے پاس انگلیش کی بک نہیں ہے وہ اگر میرے پاس ہوتی انگلیش کی ترمنالوجی ہوتی تو میرے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے میں آپ کو مزید ریسرچ کر کے بتا سکتا تھا لیکن میرا اس پر کانفرننس لیول اس دیفنیشن پر 99.9% اور 100% نہیں ہے تو پلیز اگر آپ کو کوئی پراپر دیفنیشن ملے یا آپ سمجھیں کہ میرے میں کوئی غلطی ہے اس ویڈیو میں میں نے غلط دیفنیشن دی ہے تو آپ پلیز ویڈیو یوٹیوب کے نیچے کومنٹ ضرور دی جائے گا اس میں اور آخری اس ویڈیو کا جو میں کروں گا اس میں باقی آرٹ جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ ویڈیو میں کریں گے تاکہ ویڈیو کی لیند ایک سرٹن رہے یہ ہے زاویہ یعنی کہ اینگل بہت سیدھی سادھی بات ہے کہ دو لائنز ہوں وہ پیرلل نہ ہوں تو کئی نہ کئی وہ کٹ کریں گی تو جس جہاں کٹ کریں گی ان کے درمیان میں یہ جو اینگل بنے گا اس سے اینگل کہتا ہے جو زاویہ یعنی کہ وہ یہ چیز ہے اب یہ بھی اینگل بن سکتا ہے یہ بھی ایک اینگل ہوتا ہے اب آپ کو پتا ہے کہ یہ اینگل اس اینگل کے برابر ہوتا ہے لیکن دو لائنیں جو کراس کرتی ہیں انہیں جہاں کیا کہنا چاہیے اتنی سادھا سی چیز ہے کہ سادھا چیز بتانی مشکل ہو جاتی ہے تو بارال یہ کہ وہ دو لائنیں جو کہ پیرلل نہیں ہیں وہ کٹ کریں گی اور وہ جو کٹ کریں گے تو ان کی یہ جو اب ڈپینڈ کرتا ہے آپ کونس اینگل ڈیفائن کر رہے ہیں اس کے متعلق ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ والی جو دو لائنیں ان کے درمیان والے اینگل کو ہم اینگل کہیں گے کتنا فاصلہ درمیان میں فاصلہ بلکہ نہیں کہنا چاہیے کتنے ڈگریز کہلیں اینگل کی میریئر کا ایک پیمان ہے اس کو اینگل کہتے ہیں بارال میں یہاں ویڈیو دیکھتا ہوں اس کی کوئی ہو تو میبھی اس سے ہمیں بہتر ورڈنگ مل سکے آسان چیز کو بھی باز کر سمجھانا ایک فان ہوتا ہے میں آپ کو بارال ویڈیو دیکھ کے بتاتا ہوں یہ وہی ویڈیو دیکھتا ہوں اس میں اس نے کھایا اینگل کو اس طرح ڈیفائن گیا اس نے اسے شیپ کایا شیپ فارم بائی ٹو لائنز وریز دورجنگ فرم کامن پوائنٹ جس کو ورٹیکس کہتے انگلیش میں کہ ایک کامن پوائنٹ سے دو لائنیں نکھل رہی ہوں تو یہ جو شیپ بنے گی اس کی اس کو اینگل کہتا ہے یہ بھی پراخل بلکل ٹھیک ڈیفینیشن ہے اس کی اور ایک اچھی ڈیفینیشن ہے تو ان کو ڈریک کر کے دیکھیں اینگل کی ویلیو چینج ہو رہی ہے یہ دیکھیں تو اس نے اینگل کو شیپ کایا جو کہ میرا خیال ایک اچھی ڈیفینیشن ہے کہ دو لائنیں اگر کامن پوائنٹ سے ڈیورج ہو رہی ہوں نکل رہی ہوں کامن پوائنٹ سے تو ان کے جو یہ شیپ بنتی ہے اس سے اینگل کہتے ہیں ہم نے یہاں پر دو لائنز کو انٹرسٹ کر کے اس طرح بتایا تھا وہ بھی مطلب ٹھیک ہے کہ آپ کا یہ اینگل بن رہا ہے میرا خیال جو زیادہ پری سائز ڈیفینیشن تھی وہ جو ہم نے ابھی دیکھی ہے میرا خیال وہ زیادہ پری سائز ڈیفینیشن ہے اس کو میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ فرض کریں کہ یہ ایک رے ہے جو یہاں سے شروع ہو رہی ہے اسی طرح ایک اور رے ہے جو کہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے اسی پوائنٹ سے اس کو انگل کہتے ہیں اب پھر اس کو انگل کو معیر کرتے ہیں ڈگریز میں طرح طرح کی یونٹس ہوتے ہیں اور پھر ان کی طرح طرح کی اقسام ہوتی ہیں کہ یہ انگل نائنٹی سے کام ہے نائنٹی ہے نائنٹی سے بڑا ہے کیونکہ ہم نے انیمیشن میں بھی دیکھا تھا تو اس کے ساتھ یہ ویڈیو ختم ہے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں باقی آرٹ چو چیزیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے السلام علیکم